آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جس مرد یا عورت پر ایس طریقے کا جادو کیا گیا ہو کہ جسم کے اندر جو ہے سوئیاں سے چبتی ہوئی معلوم ہوتی ہوں مونگیاں یعنی کہ چونٹی چلتی ہوئی معلوم ہوتی ہوں یا سر میں ایسا لگتا ہو کہ سوئیاں چبے رہا ہو یعنی کہ کوئی کانٹے چبے رہا ہو یا پیروں میں یا دل کے اندر یا پیٹ میں یا شریر میں جس انسان کو معلوم ہوتا ہو کہ میرے شریر میں میری بوڈی کے اندر سوئیاں چب رہی ہیں تو الحمدللہ ایسے جادو کی کاٹ کا گارنٹی کا علاج اللہ کے فضل سے آج پیش کیا جا رہا ہے بہت پیارا خوبصورت ویڈیو ہے آپ سے گزارش کرتے ہیں ویڈیو کو دل سے لائک کر کے آگے ضرور شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر کے ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود والا ایکن گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں جو جادوگوروں سے مل کر اپنے دشمنوں یا ذرا سی بات کے بگڑان پر انسانوں کے جسم پر اس طریقے کا جادو کروا دیتے ہیں کہ جس سے انسان کے شریر میں یا بوڈی کے کسی غصے میں پیٹ میں یا سر میں یا آنکھوں میں یا پیروں میں ایسا محسوس ہوتا رہتا ہے کہ جیسے کوئی سوئیہ چبھو رہا ہو سوئیہ بھوک رہا ہو تو ایسے انسان کو بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے درد بڑا ہوتا ہے ہر وقت وہ انسان بیچین اور پریشان رہتا ہے یا ایسا لگتا ہے کہ شریر کے اندر جیسے کہ چونٹیاں چل رہی ہو تو اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں الحمدللہ آج جو عمل میں آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ بہت قیمتی عمل ہے اس عمل کی اہمیت کو آپ ضرور سمجھ لینا یہ عمل جو ہے آپ کو کسی کتاب کے اندر نہیں ملے گا چلیے بہرحال عمل بڑا آسان سمپل ہے عمل جو کرنا ہے آپ کو وہ نوچندی جمعرات سے شروع کرنا ہے ٹوئنٹی ون ڈیز یعنی کہ اکیس دن کا عمل ہے نوچندی جمعرات اس کو کہا جاتا ہے کہ تین دن چاند دیکھ کر تین دن گزرنے کے بعد جو جمعرات آتی ہے وہ نوچندی جمعرات کہلاتی ہے جب بدھ کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ نوچندی جمعرات کی رات کہلائے گی اسی رات سے آپ کو عمل شروع کرنا ہے عمل شروع کرنے کا جو ٹیم رہے گا وہ عشاقی نماز کے بعد میں رہے گا اس عمل کو مریض خود بھی کر سکتے ہیں یا دوسرے سے بھی جو ہے مریض کروا سکتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے دن میں آپ کو کیا کرنا ہے ندی پر جانا ہے بہتی ہوئی ندی پر وہاں سے تھوڑا سا پانی آپ کو لانا ہے اور گلاب جل آپ کو لینا ہے وہ پانی اور گلاب جل لانے کے بعد اور ایک مٹی کا پیالہ بھی لے کر جو ہے آپ کو رکھ لینا ہے اور سات میں جو ہے چار سوئیاں جو ہے آپ کو لے لینی کی ہے جب یہ تمام سمان آپ لے لیں تو اس کے بعد نماز عشاق کو ادا کرنی ہے یاد رہے کہ اس عمل کی جو پہلی شرط ہے وہ پنج وقتہ نمازی کی شرط ہے یعنی کہ پانچوں وقت کی نماز آپ کو ادا کرنا ضروری ہے تب ہی یہ عمل کام کرے گا اس سے پہلے آپ اس عمل کو کریں گے تو یہ عمل جو ہے ہرگز کام نہیں کرے گا جب نماز عشاق کے بعد یہ تمام آئٹم تمام سمان آپ اپنے پاس لے کر بیٹھ جائیں تو مٹی کے پیالے میں پہلے آپ کو گلاب جل ڈال دینے کا ہے اس کے بعد میں جو ہے آپ کو پانی ڈال دینے کا ہے پھر آپ کو جو ہے مسلح بچا کر کہ قعب شریف کی طرف کو مہ کر کے جو ہے آپ کو بیٹھ جانا ہے اور اپنی آنکھیں جو ہے بند کر لینے کا ہے پہلے آپ کو جو ہے گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے ایک سوئی کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کو ون ہنڈر ایڈ ٹائم یعنی کہ سو مرتبہ سور اخلاص آپ کو پڑھنی ہے سو مرتبہ پڑھیں فیلاشٹ میں جو ہے آپ کو گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے یاد رہے کہ اتنی دیر تک جو ہے آپ کو اپنی آنکھیں بند کرنی ہیں سوئی آپ کو اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے اس کے بعد جو ہے اس سوئی پر آپ کو دم کر دینے کا ہے پھونک دینے کا ہے قریب میں جو آپ نے مٹی کے پیالے کے اندر گلاب جل اور پانی جو ملا کر کے رکھا ہے اللہ کا نور تصور رکھتے ہوئے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں یہ تصور رکھتے ہوئے جو ہے آپ کو پڑھنا ہے پھر جو ہے اسی تصور کے ساتھ جو ہے آپ کو وہ سوئی اس پانی کے اندر ڈال دینا ہے دل میں یہ خیال پیدا کرنا ہے کہ جس طریقے سے یہ تکلیف دینے والی چیز میرے شریر میں یا مریض کے شریر میں جو ہے چبھوئی گئی ہے اسی طریقے سے تکلیف دینے والی چیز کو جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے میں پانی کے اس ٹھنڈے پانی کے اندر جو ہے میں ڈال رہا ہوں شریر کے اندر جو سوئیاں چبھوئی ہوئی ہیں وہ ان سوئیوں کو جو ہے میں نکال رہا ہوں اور اس پیالے کے اندر میں ڈال رہا ہوں ایک سوئی کو آپ کو ڈال دینا ہے پھر اس کے بعد میں اسی طریقے سے آپ کو دوسری سوئی لینی ہے دوسری سوئی لینے کے بعد میں آپ کو جو ہے سور فلق سو مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد اس کے بعد میں جو ہے وہ سوئی بھی اسی تصور کے ساتھ جو ہے آپ کو اسے پانی کے اندر ڈال دینے کی ہے پھر آپ کو جو ہے تیسری سوئی لینی ہے تیسری سوئی پر جو ہے آپ کو سور قلیاء یوھل کápیغون یہ صورت آپ کو سو مرتبہ پڑھنی ہے اسی طریقے سے اسی تصور کے ساتھ جو ہے آپ کو وہ سوئی بھی پانی کے اندر ڈال دینے کی ہے پھر آپ کو چوتھی سوئی لینی ہے چوتھی سوئی پر آپ کو سور ناس آپ کو پڑھنا ہے سور ناس پڑھنے کے بعد سو مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد اور اسی تصور کے ساتھ آپ کو ڈال دینے کا ہے پہلے آپ کو سور اخلاص پڑھنی ہے پھر سور فلق پڑھنا ہے پھر سور قلیاء القافرون پڑھنا ہے لاشٹ والی سوئی پر آپ کو جو ہے سور ناک پڑھنی ہے اور اللہ کے نور کا تصور رکھتے ہوئے آپ کو پڑھنا ہے اور جب آپ سوئی کو پانی میں ڈال رہے ہوں گے تو آپ کو یہ تصور کرنا ہے کہ جس طریقے سے مریض کے جسم میں یا جو آپ مریض خود ہیں کہ جس طریقے سے میرے جسم میں سوئیوں کو جو ہے چوبہ گیا ہے ان کو نکالتے ہوئے ان کو تھنڈا میں اس پانی کے اندر جو ہے کر رہا ہوں جب آپ یہ تمام پڑھائی کر لیں پڑھنے کے بعد جو ہے جس پیالے میں آپ نے پانی رکھا تھا اس پیالے کے جو ہے آپ کو موہ کو بند کر دینے کا ہے بند کرنے کے بعد جو ہے آپ کو ہلکی سی آگ آنچ پر جو ہے ہلکی ہلکی آنچ پر جو ہے اس کو تریب ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے تک جو ہے اس کو پکانے کا ہے اس کے بعد میں جو ہے آپ کو وہ پیالہ وہیں پر رکھا رہنے دینے کا ہے پھر صبح اٹھنے کا ہے نماز فجر ادا کرنی ہے نماز فجر ادا کرنے کے بعد جو ہے کم سے کم آپ کو آدھے گھنٹے تک یہ چاروں صورتوں کی تقرار کرتے رہنے کا ہے یعنی پہتے رہنے کا ہے بس اسی طریقے سے آپ کو اس عمل کو کم سے کم 21 days یعنی کہ 21 دن تک کرنا ہے انشاء اللہ العزیز میرے رب کے فضل سے اللہ کے فضل سے اللہ نے چاہا تو جس شخص پر بھی اس طریقے کا جادو کیا گیا ہے جس کے سر میں یا جس کی بوڈی میں یا جس کے پیٹ میں یا دل میں یا کلیجم ہے یا کڈنی کے اوپر جو ہے سویاں چبتی ہو تو الحمدللہ ان کی چبن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی یعنی کہ جادو کی کارٹ ہو جائے گی بہترین کامیاب خاص پاورفل مجرب آسان عمل ہے جادو کی کارٹ کے لیے ضرور آزمائیں فائدہ اٹھائیں ہمارا کام تھا ویڈیو آپ تک پہنچانا آپ سے گزارش کرتے ہیں ویڈیو کو دل سلائک کر کے آگے ضرور شیئر کر دیں تاکہ دوسری لوگ فائدہ حاصل کر سکیں آپ ہماری چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر کے ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود والا ایکن گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے پریوار کے حفاظت فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ